ہمارے دیش میں آج مینمار کے روہنگیا مسلمانوں پر بحث ہو رہی ہے اور آپ نے بھی اس کے بارے میں کئی بار پڑھا ہوگا سنا ہوگا اور آج کل تو آپ زیادہ ہی سن رہے ہوں گے اور آج سوال یہ ہے کہ کیا روہنگیا مسلمانوں کو بھارت میں رہنے دینا چاہیے یا نہیں یہ ویسے تو ایک انتراشتے مدہ ہے لیکن ہمارے دیش میں اس پر آج کل راجنیتی ہو رہی ہے آج ہم صرف دو منٹ کے اندر آپ کو اس ماملے کی پوری جانکاری دیں گے ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ روہنگیا مسلمان کون ہے یہ بھارت میں کیسے آئے اور تازہ ویواد کیا ہے لیکن سب سے پہلے آپ کو اس ماملے سے جڑا ہوا ایک لیٹسٹ اپ ڈیٹ دے دیتے ہیں سپریم کورٹ میں روہنگیا مسلمانوں کے سمرتھن والی ایک یاچکہ دائر ہوئی ہے جس میں اپیل کی گئی ہے کہ روہنگیا مسلمانوں کو ڈیپورٹ نہ کرنے کے لیے سرکار کو نردیش دیا جائیں اس یاچکہ پر آج سنوائی ہوئی اور سپریم کورٹ نے اب گیارہ ستمبر تک کیندر سرکار سے جواب دینے کو کہا ہے اس سے پہلے بھارہ سرکار نے کہا تھا کہ وہ پورے دیش میں رہ رہے قریب چالیس ہزار روہنگیا مسلمانوں کو واپس ان کے دیش بھیجنے پر وچار کر رہی ہے یعنی اس سمیں ہمارے دیش میں چالیس ہزار روہنگیا مسلمان رہ رہے ہیں اسی کے بعد سپریم کورٹ میں یاچکہ دائر ہوئی جس میں کہا گیا کہ روہنگیا مسلمان بھارت میں ریجسٹرڈ شرنار تھی ہیں اور انہیں واپس بھیجنا سمیدان کے آرٹیکل چودہ اور آرٹیکل اکیس کا اولنگن ہے سمیدان کا آرٹیکل چودہ ہمیں سمان تک عدیقار دیتا ہے اور آرٹیکل اکیس جینے کا عدیقار دیتا ہے لیکن ان تمام ترکوں کے باوجود سرکار کو آشنکہ ہے کہ یہ عوید پرواسی آتنکوادی سنگٹھنوں میں شامل ہو سکتے ہیں اس لیے انہیں واپس بھیج دیا جانا چاہیے اب آپ کو بہت سنگشپ میں یہ بتاتے ہیں کہ روہنگیا کون ہے اور ان کی سمسیہیں کیا ہیں روہنگیا خود کو الگ نسلی سمہو مانتے ہیں جن کی الگ بھاشا اور الگ سنسکرتی ہے روہنگیا خود کو مینمار کے رکھائین راجعہ کا نواسی مانتے ہیں زیادہ تا روہنگیا مسلمان ہیں لیکن کچھ روہنگیا انہے دھرموں کو بھی مانتے ہیں جون سے اکٹوبر دوہزار بارہ کے بیچ روہنگیا لوگوں کے خلاف مینمار میں بڑے پیمانے پر ہنسہ ہوئی دوہزار بارہ میں ایک لاکھ چالیس ہزار روہنگیا لوگ وستاپت ہوئے اب بھی قریب ایک لاکھ بیس ہزار روہنگیا لوگ مینمار میں رکھائین کے رہت شوروں میں رہ رہے ہیں مینمار میں دس لاکھ سے زیادہ روہنگیا لوگ ہیں اور مینمار انہیں اپنا ناغرک نہیں مانتا مینمار میں روہنگیا مسلمانوں کے خلاف دوہ بارہ ہنسہ شروع ہو گئی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پچیس اگست کو قریب ایک سو پچاس لوگوں نے ہتھیاروں کے ساتھ پولیس کے چوبیس کیمپس پر حملہ کیا مینمار کے رکھائین راجے میں ہوئے اس حملے میں اکھتر لوگوں کی موت ہو گئی یہ حملہ اراکان روہنگیا سالویشن آمی نامک ایک آتنکوادی سنگٹھن نے کیا تھا جس کے سرگانہ کا نام ہے اتا اللہ اتا اللہ ایک روہنگیا مسلم ہے جو پاکستان کے کراچی میں پیدا ہوا تھا اور مکہ میں پلا بڑھا ہے لیکن بات صرف یہی خط نہیں ہوتی روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ پاکستان کے آتنکوادی سنگٹھنوں کے بھی لنکس ہیں ان کے ساتھ سمپرک بنا ہوا ہے ستروں کے مطابق پاکستان کے آتنکوادی سنگٹھن بانگلہ دیش کے شرنارتی شوروں میں رہنے والے روہنگیا مسلمانوں کو آتنکوادی بنا رہے ہیں اور ان کا استعمال بھی کر رہے ہیں یہ ایک بہت خطرناک ستی ہے اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ روہنگیا مسلمانوں کو بھارت کی سرکار ایک خطرہ کیوں مانتی ہے حالانکہ اس سمسے کا ایک دوسرا پکش بھی ہے یہ بات سچ ہے کہ دیش بھر میں ریفیوجیز کے طور پر رہنے والے روہنگیا مسلمانوں کے حالات بہت خراب ہیں لیکن یہ ایک انتراشتی معاملہ ہے جس کا حل انتراشتی ستر پر ہی ہونا چاہیے کسی کو بھی شرنارتی بنانے سے پہلے بھارت کو اس کے ہر پربھاو یا دش پربھاو کے بارے میں ٹھیک سے وچار کرنا ہوگا دو ہزار بارہ میں جب میاں مار میں روہنگیا مسلمانوں کے خلاف حلصہ ہوئی تو ان میں سے قریب چالیس ہزار لوگ بھارت میں چلے آئے اور اب یہ لوگ بھارت کے قریب قریب ہر حصے میں بسے ہوئے ہیں ایسے ہی روہنگیا مسلمانوں کا ایک گروپ ہریانہ کے بللپ گھڑ کے ملہیڑی گاؤں میں آ کر بسا ہوا ہے آج سے قریب پانچ سال پہلے یہاں صرف چار پریوار آئے تھے لیکن دھیرے دھیرے ان کی سنکھیاں بڑھتی گئی اور آج یہاں قریب سینتالیس پریواروں کے ڈیڑھ سو لوگ رہتے ہیں اپنے پاریوار آئے تو تین چار پریوار پھر اتنے سارے لوگ یہاں کیسے آئے سب لوگ مہلا گیا اپنے پریوقام ہو گیا ان کی آجیویکہ کا سادھن کباری کا کام ہے یہ لوگ علاقے سے کبار اٹھاتے ہیں اور آگے اپنے ٹھیکے دار کو بیچتے ہیں پشلے چار پانچ ورشوں سے ان کی روزی روٹی ایسے ہی چل رہی ہے لیکن بل لبگڑ کے اس علاقے میں اب ان لوگوں کی وجہ سے سامپردائک تناؤ ہو رہا ہے شکروبار کو اید کے موقع پر ان کے ٹھیکے دار نے انہیں دو بھینسے کاٹنے کے لیے دی جس کے بعد یہاں تناؤ ہو گیا آروب ہے کہ گاؤں کے لوگوں نے ان لوگوں کے ساتھ مار پیٹ بھی کی چار پانچ ورشوں سے سامپردائی ہے ہاں گاؤں کے لیے دیگا ہے ہم لوگ کارٹنے نے ادھر جس نے بیجا اس کو ہاپے سلٹانے کے لیے دینے جا رہا ہوں پھر ہم لوگوں کو یہاں سے آکے مار دور کرانے گی جانے کے ٹائم پر چار بندہ کو لے کی گیا لے جا کے جنگل پر لے گیا چار بندہ کو وہاں لے جا کے بہت مارا پیٹا کیا اس کے بعد یہ لوگ کو بل رہا گاموالے اس بات سے ناراض ہیں کہ سڑک پر یا کھولے میں کسی جانور کو کٹنے کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے گاموالوں کو تو یہاں تک کاروب ہے کہ یہ لوگ سرکاری زمین پر عوید روپ سے بسے ہوئے ہیں بھارت میں اوید روپ سے بسے کہ یہ لوگ تب تک اپنے دیش میں واپس نہیں جانا چاہتے ہیں جب تک وہاں شانتی نہ ہو جائے کبھی سوچا ہے کہ یہاں سے واپس اپنے دیش بھی جائیں گے شانتی ہو جائے گی تو جائیں گی اور شانتی نہ ہوگا تو کیسے جائیں گی مرنے کیلئے کیوں کہنے کے لیے تو ان لوگوں کے پاس سانت راشت دوارہ جاری کیا گیا رفیجی کارڈ بھی ہے لیکن بھارت سرکار کہہ چکی ہے کہ اس کارڈ کا کوئی مطلب نہیں ہے ہالانکہ بہت سے ماناوذکار کاری کرتا یہ مانتے ہیں کہ روہنیا مسلمانوں کو شرن دینا بھارت کا فرض بنتا ہے انڈیا کا فرض بنتا ہے ایک ریجنل پاور ہونے کے ناتے میانمار اور میانمار کے لوگوں کے دوست ہونے کے ناتے اور ایک انٹرنیشنل سٹیج پہ ایک گوزننگ پاور ہونے کے ناتے کہ ہم ایسی ایک ہمانیٹیرین ٹرائجیڈی میں ان کا ساتھ تھے اور انہیں ڈپورٹ نہ کریں لیکن رکشہ وششکیوں کا ماننا ہے کہ اگر ان لوگوں کو اور زیادہ وقت تک بھارت میں رہنے دیا گیا تو پھر دیش کے لیے ایک بڑا خطرہ پیدا ہو جائے گا روپورٹس میں آیا ہے کہ ہنڈرڈز میں نہیں تھاؤزنڈز کے نمبر میں آکے جمیوں کے آوٹر سکٹس سامبہ اور کٹھوک میں آکے سیٹل ہو گئے ہیں اور یہ ہی علاقہ ہمارے انٹرنیشنل بارڈر سے بہت پاس ہے جیدہ دور نہیں ہے اس اینگل سے بھی ہم کو دیکھنا ہے کہ یہ سیکیورٹی کا لیے ہمارے لیے پورا تھریٹ بنا ہویا ہے جو سب سے زیادہ سکری یہ گروپ ہے جو ان کے ساتھ کام کر رہا ہے وہ اہلِ حدیث کا ہے یعنی وہاں بھی سلفی گروپ جو ہے سعودی ریبیا کی فنڈنگ سب سے زیادہ ہے جو ان کو ایکسٹریمیزم کی طرف لے کے جا رہا ہے انہی کے مدر سے انہی کے جگہوں پر یہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں سوال یہ بھی ہے کہ پیڑھیوں سے رہنے کے باوجود جن روہنگیا مسلمانوں کو میامار بھی اپنا ناغرک نہیں مانتا ہے انہیں بھارت میں کیوں رہنا چاہیے میامار میں حالات یہ ہیں کہ پچھلے دس دنوں میں قریب نبے ہزار روہنگیاں میامار سے بھاگ چکے ہیں یہ ان کا ہوسٹ سوسائٹی وہ سماجز تیہ کرے گا نہ کی وہ آ کر کے اپنی شرطوں پر رہیں گے کیونکہ اس سے بھی پھر ہنسا اور افرات افری جاگنے کی سمبھاو نہ آئے ہمارے جو بھائی لوگ بھاہر سے آئے ہیں وہ سمجھ کے رہیں بات کام کریں اور دوسرا جو ہمارے law and order authorities ہیں وہ بھی کوشش کریں کہ جو نئے لوگ آتے ہیں ان کو سمجھائیں کہ یہاں کس طرح سے رہنا چاہیے کیا سمویدھان اور مانو دھکاروں کی دوبھائی دیکھر بھارت میں ڈیموگرافی بدلنے کی سازش تو نہیں کی جا رہی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ سب ووڈ بینک کے لیے ہو رہا ہو امیتھ پرکاش سی میڈیا بللبگڑ ہریانا پدھار منتری نریندر موڈی کل دو دن کے لیے مینمار یاترہ پر بھی جا رہے ہیں اور امید ہے کہ وہاں جب ان کی ملاقات مینمار کی سٹیٹ کاؤنسلر اونگ سان سوچی سے ہوگی تو روہنگیا شرنارتیوں کے مدے پر بھی بات چیت ہوگی مینمار میں پچیس ورشوں کے بعد پچھلے سال چناؤ ہوا تھا اور اس چناؤ میں نوبل پرسکار ویجیتا اونگ سان سوچی کی پارٹی نیشنل لیگ فور ڈیموکرسی کو بھاری جیت ملی تھی سوچی لمبے وقت تک مینمار میں سین نے شاسن کے خلاف سنگھرش کرتی رہی ہے لیکن ان کے اپنے ہی دیش کے لاکھوں لوگ دوسرے دیشوں میں شرنارتیوں کی طرح رہنے پر مجبور ہیں اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ اس معاملے کا حل کوئی دوسرا دیش نہیں نکال سکتا بلکہ مینمار کو ہی اپنے مول ناغرکوں کو اپنانا ہوگا اور انہیں پورے ادھکار دینے ہوں گے